اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ عسرہ بزل جلال والاکرام کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ جس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے استغفار استغفار کیا ہے اپنے گناہوں پہ نادیم ہونا اور پروردگار سے مغفرت طلب کرنا توبہ طلب کرنا لیکن پہلے اپنے گناہوں پہ نادیم ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک زبانی طور پہ تذویحات میں لے کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں اور بعد میں وہی کام جس کے متعلق منع کیا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں استغفار کی پہلی شرطی یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں مدن نظر رکھیں اور اس پہ توبہ طلب کریں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عظم کریں باقی پروردگار معاف کرنے والا ہے وہ بے شک بہت رحمان و رحیم ہے وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اگر تُو نے گناہ کر لیا ہے تو تُو پلٹا اور اس کے اوپر نادیم ہو جا اور اس پہ استغفار کر لے اسے لیے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا پروردگار اتنی محلت ہمیں دیتا ہے روایت میں ہے کہ اگر ہم نماز عزے عصر کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد استغفار کریں ستر مرتبہ استغفار کریں تو خدا اس کے ستر ہزار گناہ ماف کر دیتا ہے ویسے ہم سوچیں گے کہ ستر ہزار گناہ کہاں ہم کر پاتے ہوں گے لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر ذرا ذرا سی مسئلے پہ ہم گناہ کے شکار ہو جاتے ہیں اس لیے نماز عصر کے بعد ستر دفعہ استغفر اللہ ربی یا استغفر اللہ پڑھنے سے ہمارے ستر ہزار گناہ ماف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم گناہوں کا امبار اپنے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کے انشاءاللہ تعالی ہم اس سے جتنا بچ سکیں بچیں خصوصا ہم لوگ جو بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں زبانی گناہ زبان سے ہم بہت زیادہ گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے پروردگار ہمیں ماف کرے اور ہم اس گناہ سے بچ سکیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ہر نماز کے بعد استغفر اللہ اللہ لزی لا الہ الا ہو الہی القیوم واتوب علیہ صرف تین مرتبہ یہ پڑھیں تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے خواہ وہ سمندر کے برابر ہوں اور برے گناہ کو خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں یہ اسکار امام صادق فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد جب بھی کسی محفل سے کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو پچیس مرتبہ کم از کم پچیس مرتبہ استغفار استغفر اللہ پڑھتے تھے یہ ہماری رہنمائی کے لئے تھا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حضور کو اس کی ضرورت تھی کیونکہ آپ ہر طرح کے گناہ سے پاک تھے لیکن یہ ہماری رہنمائی کرتے تھے کہ اس طرح سے اگر ہم کسی محفل میں جائیں ظاہرے دس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم پہلے وہاں ہی سے استغفار کر کے اپنے کو بچا کے لے کے آئیں اسی طرح سوتے وقت سو مرتبہ استغفار پڑھیں تو وہ جب انسان جاگتا ہے تو وہ ایک گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہوتا یہ بھی امام صادق کا قول ہے اس کے علاوہ صبح صویرے استغفار کرنا اس کا قرآن میں بھی سکر ہے کہ صبح صویرے استغفار کا کتنا فائدہ ہے اور جو روزانہ پانچ مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر اس کی نہ حفاظت بھی کریں استغفار پڑھنے کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم دس ترز بھی پڑھ لیں اور پچاس ترز بھی پڑھ لیں نہیں ہم صرف اگر ایک دفعہ پڑھیں لیکن اس ندامت کے ساتھ اس گریہ کے ساتھ پڑھیں کہ پرودگار ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور ہم تجھ سے تیرے سامنے نادی میں ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے اس گناہ کو نہیں کریں گے تو یہ استغفار جو ہے نا ہمارا وہ دس ہزار استغفار سے بہتر ہوگا بہتر ہے کہ ہم جیسے اثر کے بعد ہے یا رات کو سوتے وقت ہے یا صبح میں نہیں وہ ہم استغفار اسی طرح سے پڑھیں اور پورے گناہوں کو اپنے ذہن میں لائیں جو جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو اپنے ذہن میں لائیں اور اس کے ساتھ پھر پرودگار سے رجوع قلب کے ساتھ گریہ کے ساتھ معافی مانگیں اور استغفار کریں تو پرودگار پہ شک بہت رحمان و رحیم اور سب کو معاف کرنے والا ہے میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو کیسے لگی پلیز آپ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں اور اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آگے ہم کس طرح کا آپ کو معلومات فراہم کریں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھر میں شاد رہیں آباد رہیں اور کوئی غم آپ کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ